ہیلو بچوں میں آپ کی دوست سانشا آج میں آپ کو بہت ہی زبردست کہانی سنانے والی ہوں تو چلو پھر شروع کرتے ہیں ایک دفعہ کی بات ہے جنگل میں دو شے رہتے تھے ایک کا نام لیو تھا دوسرے کا نام لیا تھا وہ اپنی طاقت اور بخادری کے لیے بہت مشہور تھے لیکن غرور کے بھی بہت زیادہ تھے وہ جنگل کو اپنے دھار سے حکمران سمجھتے تھے اور دوسرے جانوروں سے بہتر سمجھتے تھے ایک دن جب لیو اور لیا بڑے درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے انہوں نے چھوٹی سی چیخوں کو سنا دل چسپی سے وہ اس کا تحقی کرنے لگے اور ایک چھوٹے سے چوہے کو ملے جس کا نام مائلو تھا شیر نے اس چھوٹے سے جانور کو دیکھ کر ہسنا شروع کیا وہ سوچنے لگے کہ ہم اتنے چھوٹے سے جانور کی کیسے مدد کریں مائلو نے شیروں سے التجاہ کی کہ اگر وہ اس کو ازاد کریں تو کبھی نہ کبھی مائلو بھی ان کی مدد کرے گا لیو اور لیا چھوٹے جانور کی مدد کرنے کی ان کی باتوں پر مسکراہتے ہوئے مائلو کو مزاق میں ازاد کرنے کا فیصلہ کیا سالوں گزر گئے اور ایک دن شکاریوں نے جنگل میں پھندے بیچ دئیے لیو اور لیا انہی پھندوں میں پھس گئے وہ مدد کی چیخیں مار رہے تھے لیکن کوئی نہ آیا اچانک مائلو آ گیا اس نے شیروں کی مدد کرنے کی یاد رکھتے ہوئے اس نے اپنے تیز دانتوں سے رسیوں کو گرا کر لیو اور لیا کو ازاد کر دیا لیو اور لیا مائلو کے فیصلے اور اس کی مدد کے لیے بہت شکر گزار ہوئے اور انہوں نے سمجھا کہ مدد اور نیکی کبھی بھی سب سے غیر متوقع مقاموں سے آ سکتی ہے انہوں نے اپنے غرور کے لیے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ وہ ہر جانور کے ساتھ مہربانی کریں گے چاہے وہ چھوٹا ہویاں بڑا تو امید ہے میرے پیارے پیارے دوستوں کو ساشا کا یہ پیارا سا ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر ہاں تو اسے تھمز اپنے لائک شیئر اور سبسکرائی بائی